موسیقی سو گیس جی بیل جیسے پروڈک کی بات کی جائے اور ائر فون کا نام نہیں آئے مطلب تو آپ سمجھی گئے ہوں گے کہ آج جو ہے جی بیل کے ہی ایک ایسے ائر فون کے بارے میں میں انبوکسنگ ریویو دینے والا ہوں جو اپنے سونڈ کوئیلیٹی ایک اچھے بیس ساتھی نوائس کونسیلیشن کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے ایسے فیچرز دیئے گئے ہیں ساتھی اس میں ایک سال کی ویرینٹی بھی دی گئی ہے جی آدھو تو میں بات کر رہا ہوں اسی ائر فون کے بارے میں جس کا سیریز نمبر ہے سی ٹوہنڈڈ ایٹ فائب جس کا پرائز ایٹھ ہنڈڈ فیفٹی روپیز ہے تو کیا یہ ائر فون ہمارے لیے بہتر ہے یا پھر اتنے ہی پرائز میں ایٹھ ہنڈڈ فیفٹی روپیز میں آپ اس سے بھی اچھا ائر فون لے سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں اس ائر فون کے اچھے کوئیلیٹیز کے ساتھ ساتھ اس کی بری کوئیلیٹیز بھی جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ اپنے ایک اچھے سی ائر فون بائی کر پائیں تو یہ ویڈیو بہت زیادہ انفارمیٹیب ہونے والا ہے تو اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا ساتھ ہی میں آپ کو بتا دو کہ انبوکسنگ یا پھر ٹیکنیکل سے ریلیٹیڈ اور بھی آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کلیے گا تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بینا دیر کے ہوئے اور لے کے چلتے ہیں سیدھے انبوکسنگ کے طرف سو گیس چلیے اس ائر فون کو اپن کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا یہ ائر فون ہم لوگوں کے لیے لیے لینا بہتر ہے یا پھر نہیں ویسے اس کے ڈبے پر کافی ایسے فیچرز دیکھنے کو مل رہے ہیں کیا واقعی اتنے سارے فیچرز ہیں جو کہ جی بیل میں اکثر ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملتا رہتا ہے ساتھی یہاں پر اس کے ڈبے پر یہ بھی منشن کیا گیا ہے کہ اس کے پرائز کے بارے میں تو اس کا پرائز اوپر میں آپ دیکھ پا رہے ہیں چودہ سو نینیانبے روپیار جو کہ اس کا پرائز جو فلیکچویٹ کرتا رہتا ہے ویسے اس کو میں نے یہاں پر 850 روپیز میں مگایا تھا جو کہ ایمیزون سے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں وہاں پر دے دوں گا آپ وہاں سے پرچیس کر سکتے ہیں تو چلی اس کو اوپن کر کے دیکھ لیتے دین بعد میں بات کریں گے تو یہاں پر کچھ اس طرح سے کو میں اوپن کر لیتا ہوں یہاں پر اوپن کرنے کے بعد جو اس کا فرسٹ لک جو ہے کچھ اس طرح سے یہاں پر ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا تو اس کا پیکنگ جو ہے کافی اچھے طرح سے کی گئی ہے جو کہ جی بیل میں ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملتا رہتا ہے تو یہاں پر اس کی پرائزنگ کے ساتھ بہت سارے ایسیسریز بھی دیکھنے کو ملے ہیں تو چلی ون بائی ون کر کے ساری چیزوں کے بارے میں جلدی سے جان لیتے ہیں تو یہاں پر بہت سارے ایسیسریز ڈکومنٹس یہاں پر دیکھنے کو ملے ہیں جو کہ ہم لوگوں کو کسی کام کا نہیں ہے تو چلی اس کو یہاں پر سائیڈ کر لیتے ہیں اور یہاں پر اب ہم لوگوں کے یہاں پر ایئر ٹیپس دیکھنے کو ملے ہیں جو کہ اس میں ایک سمال سائز اور ایک بگ سائز دیے گیا ہے جو کہ آپ کے ایئر فون میں یہاں پر جو ہی میڈیم سائز دیے گیا ہے تو آپ جو اپنے ایکوارڈنگ جو اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں تو چلی اس کو میں یہاں پر سائیڈ کر لیتا ہوں اور صرف ایئر فون کے بارے میں جلدی سے جان لیتے ہیں یہاں پر اس کی پیکنگ تو کافی ہیوی کی گئی ہے تو چلیئے اس کو آہستہ سے اس طرح سے نکال میں لیتا ہوں تاکہ اس کے بارے میں اور بھی اچھے سے ہم لوگ جان پائیں بات کے لئے جائے اس کے وائر کے بارے میں اس کے وائر کا جو لینٹ ہے ایک سے ڈیڑھ میٹر تک کا اس کا وائر کا لینٹ ہے جو کہ ان اپ رہتا ہے جو کہ ایئر فون میں ہم لوگوں کو اتنا سائز دیکھنے کو ملتا رہتا ہے اس وائر کا تھکنس جو ہے زیادہ موٹا اور نہ زیادہ پتلا ہے میڈیم دیئے گیا ہے جو کہ اکثر ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملتا رہتا ہے لیکن ایسے آپ کو دیکھنے میں کافی پتلا لگتا ہوگا بات ایسا نہیں ہے جو رہتا ہے ایئر فون میں وہی دیا گیا ہے اس کے جیک کے بارے میں تو سب سے پہلے جیک پہ ہم لوگوں کو یہاں پر جی بیل کا برینڈ دیکھنے کو ملتا ہے اور اس جیک کا جو سائز ہے 3.5 mm کا جیک ہے جو کافی پریمیم دیکھنے میں لگ رہا ہے اور یہ جو ہے گولڈن کلر کا ہے دوستو ساتھی اگر بات کر لے جائے تو یہاں پر ایک ٹیگ لگا ہوا ہے جی بیل کا اور اس پر لکھا ہوا ہے میڈ ان چینہ جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں تو چلیئے اب یہاں پر اس کے مائک کے بارے میں سب سے پہلے جان لیتے ہیں تو مائک پہ بھی ہم لوگوں کو یہاں پر جی بیل کا لوگو دیکھنے کو ملتا ہے ساتھی اس میں ایک اور چیز ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے تو اس میں ہم لوگوں کو کسی طرح کا وولیوم بٹن دیکھنے کو نہیں ملتا ہے جو کہ اس کا disadvantage چیز ہے جو کہ ہم لوگوں کو اکثر دوسرے ایئر فون میں وولیوم کا الگ سے بٹن دیا رہتا ہے اس میں ایک ہی بٹن دیا گیا ہے جس کو آپ جو ہے ٹائپ کر کے پریس کر کے آپ اپنے ٹریک کو چینج کر سکتے ہیں اپنے سونگوں کو چینج کر سکتے ہیں اور آپ جو ہے اس کو ون پریس میں کال ریسیب یا پھر کال کٹ کر سکتے ہیں ساتھی یہاں پر ایک مائک دیا گیا ہے جسے آپ اپنا ریکارڈنگ بھی چاہیں تو کر سکتے ہیں یا پھر بات کرنے کے لیے بھی کافی بہتر ہے دوستو اب بات کے لیے جائے یہاں پر اس وائر کے بارے میں اس وائر کا جو ٹھکنے سے کافی پتلا ہے بٹن چلے گا دوستو لیکن مجبوط ہے اور کافی اچھی کوائلیٹی دی گئی ہے اب بات کے لیے جائے اس کے ایر کے بارے میں اس کے بارے میں بات کے لیے جائے اس کا لوگو جو ہے اس پر بھی ہم لوگوں کو جی بیل کا لوگو کچھ اس طرح سے دیکھنے کو مل رہا ہے جو کافی اٹریکٹیو اور اپنے آپ میں یہ بنا رہا ہے دوستو اس میں جو ہے یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ جو ہے رائٹ سائیڈ کا ہے جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں لیکن اگر اس کے سائیڈ کے بارے میں یہاں پر بات کے لیا جائے تو اس میں جو ہے تھوڑا سا بینڈ کیا گیا ہے جو کہ اورو ایئر فون میں سٹریٹ دیا گیا ہے لیکن یہ جو اس لیے دیا گیا ہے کہ آپ کے کان میں آپ کے ایئر میں پوری طرح سے فٹ ہو جائے اگر آپ جیم کرتے ہیں یا پھر رننگ کرتے ہیں کہ آپ کے کان سے یہ بلکل نہیں نکلے گا چونکہ اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے اس کا کلر بھی یہاں پر گریے کلر دیا گیا ہے یہاں پر ایک مائک ٹائپ دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر ہول آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ جو ہے نوائز کونسی لیشن کے لیے ہے کہ اگر آپ جو ہے کہیں بھیڑ علاقے میں ہیں تو یہ جو ہے نائز کو ریڈیوز کرے گا اور آپ کا آواز جو ہے بلکل سٹاف وہاں پر سنائی دے گا دوستو اس کو میں پروپر یوز بھی کر رہا ہوں اور کافی اچھا فیل دے رہا ہے اگر بیس کے بارے میں اس کے ساؤنڈ کوائلیٹی کے بارے میں اگر جانا جائے تھی اس کے ساؤنڈ کوائلیٹی اتنا زیادہ نہیں ہے میڈیم آواز میڈیم ساؤنڈ اس کا بیس دیا گیا ہے جو کافی سننے میں آپ کو اچھا فیل دے گا اور کافی اچھا بھی ہے دوستو یہ ایئر فون آپ لوگو لے سکتے ہیں اس میں کسی طرح کا پروپلم یا پھر کسی طرح کا یہ ایشو نہیں ہے کافی اچھا ہے